السلام علیکم بیورز امید ہے آپ سب فیریت سے ہوں گے اور امید ہے عید بھی سب کی بہت اچھی گزری ہوگی اب ظاہر ہے عید کے بعد کے دن ہے لیکن بچوں کی چھٹیاں ہیں پھر بھی آنا جانا تو رہتا ہی ہے کچھ نہ کچھ ڈینر لانچ وغیرہ چلتے رہتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کری ہوں یہ اس وقت سیزنل ڈیزرٹ ہے بہت مزے کا مانگو ڈیلائٹ اس کی ریسیپی ہے اور یہ آپ ضرور بنائیے گا میں نے جب بھی بنائی ہے سب کو بہت پسند آئی ہے اس کی لئے چاہتین عدد بڑے سائز کے عام تھے جن کی میں نے گھٹلی الگ کر کے پلپ لے لیا تھا یہ ایک سویس رول ہے بڑے والا اس کے سلائسز کر لیے تھے آپ چاہیں تو پلین کیک بھی لے سکتے ہیں کچھ لوگ اس میں میری بسکٹس بھی ڈالتے ہیں تو یہ کنڈینسٹ ملک ہے جو سویٹنٹ کنڈینسٹ ملک ہوتا ہے وہ اس کی چار ٹیبل سپون میں نے لے لیے تھے اس کے علاوہ یہ جو تھک کریم ہے جو دبے میں ملتی ہے دھائی سو ایمل والا دبا وہ تین عدد پیکٹ جو ہیں ٹو ففٹی ایمل والے یہ ان کی کریم ہے بہت آسان ہے میٹھا بنانا کوئی کوکنگ اس میں نہیں ہے اور یہ جو ہے بنے گا ان تین چار انگریڈینٹس کے ساتھ اس کے لئے میں نے ایک بول میں لے لیا ہے مینگو پلپ آپ کسی بلینڈر کے جگ میں بھی لے سکتے ہیں میں ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کر رہی ہوں اس کا پلپ جو ہے اس کو ہم نے پہلے بلینڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں پلپ جو ہے یہ بلینڈ ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو چار ٹیبل سپون کے قریب ہم نے سویٹنڈ کنڈینسڈ ملک رکھا تھا ہم وہ ڈال دیں گے یہ چلا گیا اب اس کے اندر جائے گی وہ تین پیکٹ کریم یہ ڈال دی یہ ڈالنے کے بعد اب ہم جو ہے وہ اس کو پھر سے بلینڈ کر لیں گے تینوں چیزوں کو ایک ساتھ تاکہ یہ یک جان ہو جائیں بس یہ ٹوٹل اس کا جو ہے پروسس ہے جو اس کی بیس بنانے کے لیے ہمیں کرنا ہوگا تو بس اس کو آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے اور بلینڈ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایسا ہو گیا ہے بلکل سمود ہو گیا ہے ایک یک جان ہو گیا ہے اب ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے لیئرز میں اس کی سیٹنگ کریں گے سب سے میں جو ہے اس کی لور جو اس کی لیئر ہے اس میں میں یہ جو بلینڈ کیا وہ مکسچر ہے آم کا یہ ڈال دوں گی اور اس کے اوپر ہم جو ہے وہ سیٹ کرنا شروع کریں گے جو ہم نے سویس رول سلائس کر کے رکھا تھا وہ یہ ونیلہ سویس رول ہے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کا فلیور آپ چاہے تو چاکلیٹ سویس رول بھی رکھ لیجئے لیکن اس کے ساتھ مجھے جو زیادہ پسند ہے کیونکہ پھر آم کا فلیوری ڈومیننٹ ڈرینہ چاہیے اگر چاکلیٹ سویس رول رکھیں گے تو پھر اس میں چاکلیٹ کا فلیور بھی آ جائے گا تو میرا خیال ہے کہ ونیلہ سویس رول زیادہ بہتر ہے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے پلین کے ایک بھی رکھا جا سکتا ہے اور اس کی بیس میں آپ بسکٹس جو ہوتے ہیں اس کا چورا کر کے وہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا ہے اس کو اس طرح سے بھی آپ لیئر کر سکتے ہیں اس کی سائٹس پہ بھی ہم ایک ایک لیئر جو ہے وہ اس طرح سے لگا دیں گے سلائسز کی اور اب ہم دوبارہ جو ہے وہ اس کو فل کریں گے کچھ اور مینگو کریم جو ہم نے تیار کر کے رکھی ہے اس سے اب جناب یہ کریم چلی گئی اب میں جو ہے وہ اوپر تھوڑے سے اور اس کے مینگو یہ کریم کے اوپر کےک کے سلائسز رکھتوں گی سویس رول کے اور اب جو ہے وہ آپ چاہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے مینگو چنگز بھی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالے اس کے علاوہ میں نے تھوڑی سی ٹاپنگ بنائی ہے یہ آپشنل ہے ٹوٹلی اس کے لیے میں نے جو ہے تھک کریم لی ہے آدھا کپ اور دو ٹیبل سپون کے برابر کنڈینسڈ ملک لے لیا تھا یہ ڈال کے دو ٹی سپون یا ٹیبل سپون آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا میٹھا ہی ہم نے اس کو کرنا ہے اس کریم کو تھک کریم کو پس اس کو ہم نے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہ ٹاپ لیئر آپ اس کی لگا سکتے ہیں اچھا یہ ٹاپ لیئر اس صورت میں زیادہ اچھی لگے گی ہمیں یہاں پر نہیں ملتی بنینا جیلی نہ مینگو جیلی تو شاید کہیں سے مل بھی جائے بنینا جیلی ہمارے پاس یہاں مسکت میں نہیں ملتی گرین کلر کی ہوتی ہے تو یہ اگر ٹاپ لیئر اس کی ہوگی تو وہ بہت اچھی لگے گی اس کے اوپر آئیڈیل بھی وہی ہوتی ہے گرین کلر کی بنینا جیلی یا پھر ییلو مینگو جیلی مجھے دونوں ہی نہیں ملی لیکن مجھے بنانا تھا میرے گھر میں پارٹی تھی تو یہ بہت پسند بھی کیا گیا اور جس جیلی سے اس کو میں نے ڈیکوریٹ کیا اس کے ساتھ بھی اس کو سب نے بہت پسند کیا تو یہ ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے بہت آسان میٹا ہے نو اس میں جو ہے کوکنگ ہے اور بالکل اس میں کوئی ایسی زیادہ مشکل کام نہیں ہے بہت ایزی ہے بس آپ نے اس کریم کو اس طرح سپریڈ کر لینا ہے جس طرح سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اس کے لحاظ سے آپ کریم کو سپریڈ کر لیجئے اور اب میں اس میں ریڈ کلر کی جیلی تھی مجھے یہاں پہ ہمیں زیادہ تر چیری اور یہ ملتی ہیں لیمن چیری اس طرح کی جیلی بنتی ہیں تو وہ میں نے ڈال دی اور میری جس طرح کہ میں پہلے بھی کئی مردبہ بتا چکی ہوں بہت اچھی ڈیکوریشن سکلز نہیں ہیں بہرحال آپ کو ایک آئیڈیا ہی دینا تھا آپ سب خود ماشاءاللہ بہت زبادست جو ہے وہ ایس تھیکس رکھتے ہیں اور بہت اچھا کر لیتے تو یقینا آپ مجھ سے تو بہت اچھا کریں گے بہرحال یہ ضرور بنائیے گا اس کو جیلی کے ساتھ دیکوریٹ کیجئے کریم کے ساتھ گارنش کیجئے ویپنگ کریم بھی استعمال کر سکتے بس یہ جو ویپنگ کریم ہوتی ہے ہمیں پرپیئر ملتی ہے وہ میں نے یوز کی ہے فردر اس کی گارنش کے لیے وہ اوپر ڈال دیں اور بس میٹھا تو ریڈی ہے اسے آپ نے بس ریفریجر کرنا ہے کم اس کم تین سے چار گھنٹے تو یہ ضرور ریفریجریٹ ہو یہ بہت اچھا لگتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے تو یہ آپ نے ضرور بنانا اور مجھے بتانا ہے کہ یہ مینگو ڈیلائیٹ ڈیزرٹ آپ کا کیسا بنا چونسا آم ملے میٹھا تو وہ اس کے لیے بہترین ہے یہ اس کی جب تھی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ